مولی ترکی مولی آیاں کاش مولی ترکی مولی آیاں کاش کٹ کٹ مولی آتم پرگاہ مولی آتی Vahegurji کا خالصہ Vahegurji کی فتح جوے کی اسی توانو انٹرڈکٹری ویڈیو ویچ دسیاسی کی اسی ویب سیریز شروع کرن جارہی ہیں تے اے Wisہ ہیڈا آج دا پہلا لائف موڈیول ون جزدہ کی ویشہ ہے مانس جنم دلم ہے بینگ ہیومن اس ریئر اسی اس پرٹیکلر سبجیکٹیں سمجھنے دی کوشش کرانگے کہ ساڑا جیون کنہ کو درلب ہے جب جی صاحب وچ فرمان آندہ ہے انت نہ جاپے کیتا آکار انت نہ جاپے پاراوار انت کارن کے تے بللاہ تاکہ انت نہ پائے جاہے اے ہو انت نہ جانے کوئے بہتا کہئے بہتا ہوئے اے منکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اسی اس دی کائنات نو پوری طرح سمجھ سکیے پر پھر وی جگیاسو مندے وچکار کئی سارے ایسے سوال اٹھ دے ہن جنہا دا ایک بیسک لیول تے انڈرسٹیننگ یا سمجھنا ساڑلی ضروری ہو جاندہ ہے حالانکہ یہ ایمپوسیبل ہے کہ منو کدی بھی پوری دی پوری کائنات تک اپنے نو پہنچا پائے گا انو سمجھ پائے گا اور او دے بارے کچھ کہے پائے گا پر اسی ان تھوڑے جے سوالان دے جواب ٹونڈن دے کوشش کرانگے تاکہ اسی اے بھی سمجھ سکیے کہ منو کدی جیون واقعی کنہ کو درلب ہے ایک جگیاسو منو کدی من وچ بڑے سارے سوال اٹھ دے ہن جویں کی یہ یونیورس شروطوں سی کی اس یونیورس نو کوئی چلا رہا ہے یا یونیورس آپ پہ ہی چال رہا ہے اس یونیورس نو سمجھ کے اسی او کی کچھ کر سک دے جدنل کی منو کدی جیون ہوڑ سوکھا بند سکے سو آج دی دنیا وچ سائنس نے ایک اپنی بہت وڑی امپورٹنس گین کر لی ہے تے اسی منو کدی درلبتہ نو اے سمجھن دی کوشش کرانگے کی گربانی کی کہہ رہی ہے اور سائنس کی کہہ رہی ہے سائنس دا آج دے منو کدی جیون وچ بہت وڑا یوگدان ہے اتھے تک کی اے جو ویڈیو ہے او بھی سنو سائنس دی بدولت ہی بنا آپ آیاں تے تواڑے تک پہنچ پا رہی ہے تے آؤ اسی کچھ کو مڈلے سوالاں دے جواب ٹونڈن دی کوشش کریے گربانی دی رہا وچ تے سائنس دی رہا وچ تاکہ اسی سمجھ سکیے مانک جنم دلنب ہے اور کننا کو دلنب ہے جدوں بھی اسی منوکھ دے جیون دی گال کردے ہیں تے سب نا پہلا جو سوال ساڑے دماغ چاندے نے او ریلیٹیڈ نے سرشٹی نل یعنی کی یونیورس نل اس یونیورس دی شروعات قدوں تے کتھے ہوئی یا ہے یونیورس شروعاتوں سے گربانی چھ گرنانک صاحب فرماندے نے عربد نربد تندکارا ترنگگنا حکم اپارا عربد کہنے نے عرب نو یعنی کی میثمیٹیکلی ٹین ریس ٹو دی پاور نائن نو اور نربد کہنے نے کاؤنٹلیس پیرٹ نو سو گرو صاحب دے سامنل ایک کاؤنٹلیس پیرٹ تک اس سرشٹی ویچ صرف تے صرف اندکار سی نہ تے کوئی ترتیاں سند نہ ہی کوئی سورج سی نہ سپیش سی نہ آکاش سی کچھ بھی نہیں سی اور یہ ایک بہت لمبے عرصے تک جدو کی تندکارا رہا اگر کچھ ایک اے سکدیاں سی تو اسولے ایک اکال پرخدہ ایک حکم سی جو کی ادرشت مان سی ہونہ سی دیکھ دیاں کہ سائنس سی دے بارے کی کہنے دیئے سائنٹیفک ویو بھی ایکزیکٹلی اے ہی ہے کہ ایک ایسا وقت سی جدو کی سرشٹی دے اندر صرف تے صرف ڈاکنس سی اور کوئی بھی سیلیسٹیل باڈی نہیں سی نہ کوئی گریہ سند نہ کوئی مانڈل سند نہ سورج سی نہ کچھ بھی نہیں سی جدو اے سب چیزیں نہیں سند تے فیزیکل لائف بھی نہیں سی کیمیکل لائف نہیں سی کاغنیٹیب لائف نہیں سی کسی طرح دے کوئی اموشنل لائف بھی نہیں سی کچھ سی ہی نہیں سائنس اس گال نو مندی ہے کی کونسپت فیزیکل ورڈ کونسپت آف ٹائم اینڈ سپیس دے ور نون ایگزسٹنڈ ایک سما ایسا سی جدو کی ٹائم دا سپیس دا اے سارے کونسپت ہے ہی نہیں سند اے دونوں وچار برکل ایک دوسرے نال سانجے ہندے ہیں تب ہونے سوال پیدا ہندہ ہے کی اگر اے درشت مان یونیورس نہیں سی تا پھر ایک کی ہویا کی یونیورس ساڑے سامنے پرگٹ ہو کے آگیا گربانی وچ کبیر صاحب دا فرمان ہے باجیگر ڈنک بجائی سب کھلک تماسے آئی اتھے کبیر داست جی یونیورس دے کریئیٹ ہون بارے لکھ رہے ہیں تے پرماتمالی جو ورڈ انہوں نے یوز کیتا ہے اوک یوز کیتا ہے باجیگر باجیگر اسی اس نو کہندے ہیں جو کی میسٹریز نل پر رہا ہویا ہوئے جدے سارے ایکشن میسٹریز نل پر رہے ہوں اور ڈنک دا مطلب ہے جتے ڈنکا وجایا جائے یعنی کی بینگ یعنی کی تماکہ تے کبیر داست دا فرمان ہے کہ اے یونیورس ایک تماکے نل شروع ہویا باجیگر ڈنک بجائی سب کھلک تماسے آئی تے یونیورس جڑا ہے وہ اپنا اپیئر ہو گیا ہون اسی لیندے ہاں سائنٹیفک ویونو سائنس کہندی ہے کی آج توں قریب تیرہ ارب اسی کروڑ سال پہلے ایک بینگ ہویا ایک تماکہ ہویا جنہوں کی سائنس نے نا دیتا ہے بگ بینگ اس تماکے دن ال یونیورس دی شروعات ہوئی اور اس یونیورس دی شروعات تو بعد ایک فیزیکل ورڈ سارے سامنے آیا جدے وچھ ٹائم اور سپیس دا کونسیپٹ بھی ہے وی وی صدی دے وچھ سائنٹس نے بگ بینگ تھیوریز نو اسٹیبلش کر دیتا اور ایک تھیوری آج دن تک سائنٹیفک دنیا دے وچھ مننی جان دیا پھر اکثر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ جدوں سرشتی بان گئی تو اس تو بات کی ہویا کہ آج دی سرشتی وہی سرشتی ہے جڑی کی شروعاتوں سے تے گربانی چودہ وچار ہے ویرلے کو گرو سبت سنایا کر کر دیکھے حکم سبایا جزدہ کی مطلب یہ ہے کہ ایک ساؤنڈلے ساؤنڈ سی جنو اسی ورڈ سبد کہندیا کسی ویرلے نے اس سبد نو سمجھیا کھنڈ پرامند پاتال ارمبے اس سبد وچھوں اس ساؤنڈلے ساؤنڈ دے وچھوں کھنڈ پرامند اور پاتال بندنے شروع ہوئے گپتہ ہو پرگٹی آئندہ پرماتما جو کی گپت روپ وچھ سی اور ہون درشت مان ہو کے سامنے آیا تے گربانی دے سامنال جو گیلیکسیز بندیاں شروع ہوئیاں جو پلینٹس بندنے شروع ہوئے سیٹلائٹ بندنے شروع ہوئے اے اس توباد دی شروعات ہے جو کی بندے چلے گئے کھنڈ پرامند پاتال ارمبے ایک شروعات سے اور اے بندے چلے گئے اور آج تک بندے چلے جا رہے ہیں ہون سی دیکھ دیں سائنٹیفک ویو سائنس وی پوری طرح اس گلنال سہمت ہے کی بگ بینگ ہون توباد شروع گلیکسیز بندیاں شروع ہوئی ہیں گلیکسیز وچھوں پلینٹس بندنے شروع ہوئے پلینٹس وچھوں سیٹلائٹ بندے چلے گئے اور اے جیڑی سرشتی ہے اے ایکسپینڈ ہون دی چلی گئے اور اتنی ایکسپینڈ ہوگی کھنڈ دن تک ایکسپینڈ ہی ہو رہی ہے اے فیل دی چلی جا رہی ہے اے سائنٹیفک ویو اور گربانی ویو بھی آپ پس پوری طرح سانج بندیاں جدوں سنوں ایک سوال دا جواب ملدہ ہے کچھ نیچرل ہے کہ ساڈکول پھر نیکسٹ سوال آنے شروع ہو جندیاں تے ایک وچار اے ویاندہ ہے کہ اگر ترتی سرشتی یہ فیل رہی ہے تے اے پیچھے کیڑی فورس کام کر رہی ہے اے کس طرح فیل دی چلی جا رہی ہے اسی ہون ادا تارمک پاک تیک دیاں تے چوپائی ساو وچ گرگوبین سنگیدہ فرمان ہے جب ادھکرک کرا کر تارا پرجا ترت تب دہے اپارا جب آکرک کرت ہو کب ہوں تم میں ملد دہے تر سب ہوں اتھے سنوں دو ورڈ سائنے جدا کی سنوں مطلب پتہ ہونا بہت ضروری ہے ایک ہے ادھکرک ایک ہے آکرک ادھکرک کہن دینے ریپلسیف فورسز نوں جنہ نوں اسی عام طورتے وکرشن بھی کہن دینے جیڑی فورسز ایک دوسرے تو دور لے کے جن دی ہے جویں کی اسی میگنیٹ دے دو نارتھ پول نوں نیڑے نیڑے لے کے آئیے تو ایک دوسرے نوں پچھے تکیل دینے اور آکرشن کہن دینے آکرخ کہن دینے آکرشن نوں جدے نل کی سنوں پتہ لگ دا کی فورسز ایک دوسرے نوں اٹریکٹ کر رہی ہیں جویں کی نارتھ اور ساؤتھ پول میگنیٹ دے رکھی ہے تو ایک دوسرے نل جھوڑ جن دیا گروہ صاحب دا فرمانے جب ادھ کرک کرا کرتارا جدو کرتار نے پرماتمہ نے ریپلسیف فورس لگائی پرجا ترتب دے اپارا اس ریپلسیف فورس نیوڈی سی کی بہت ساریاں ترتیاں بہت ساریاں گلیکسز بہت سارے کھنڈ اور انہوں تے پرجا انہوں تے جیو آگئے اور وہ فیل دے چلے گئے جب آکرخ کرت ہو کب ہو کوئی ایسا وقت آئے گا جدو ایک فورس چیڑی ہے جنہوں کیسی ریپلسیف فورس کہہ رہے ہیں وہ اٹریکٹیف فورس بن جائے گی جب آکرک کرت ہو کب ہو اس سمیتے تم میں ملت دے تر سب ہوئے سب ترتیاں سب جیو تر دے جا کے سما جانگے تے یونیورس ختم ہو جائے گا تے ہونہ سی دیکھ دے ہاں کی یونیورس دے ایکسپینشن بارے سائنٹیفک بیو کی ہے سائنس ایک اندھی ہے کی تیرہ عرب اسی کروڑ سال پہلے جدو بگ بینگ ہویا اس وقت تک بہت ہی وڈی فورس تے نالتماک کا سی جنہوں کی گیلیکسیز بڑھنیاں شروع ہوئی ہیں باج پلینٹس اور سیٹلائٹس بنے اور یہ ایکسپینشن شروع ہویا جو ایکسپینشن آج دن تک ہوندہ چلا جا رہا ہے اور یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے سائنس دے مطابق یہ ایکسپینشن ہون سلو ہو گیا ہے یہ اس سپیڈ نال نہیں ہو رہا جس پیڈ نال لے شروع چھو رہے آسی تے ایک وقت ایسا آئے گا جدو ایکسپینشن رک جائے گا اور اس تباہ دے سارے دے سارے گلیکسیزن پلینٹس دوبارہ واپس آنے شروع ہو جنگے اور اس چیز دے بڑی سمباونہ ہے کی دوبارہ آکے مل جنگے اور پھرس یونیورس چڑھا ختم ہو جائے گا وی وی صدی دے انت وچھ ایک نوہا کونسیپٹ دیتا گیا جنہوں کینے بگ کرنچ کی یونیورس دا جو انت ہے وہ بگ کرنچ نل ہوئے گا تے اتھے بھی اسی دیکھ دے ہاں کی گربانی دا ویو اور سائنس دا ویو دونوں ایک دوسرے نل پوری طرح سانچ پاندے ہیں جویں کی اسی پہلے بھی کیا سی اے سوال بھی اٹھ دا ہے کی کیول ایک یونیورس ہے کی ملٹیپل یونیورسز نے تے گربانی ادھے بارے کی کہندی ہے پہلے ہی دیکھن دی کوشش کر دے ہاں گروہ ارجن صاحب دا فرمان ہے کوٹ برمند کو تھاکور سوامی سرب جیاں کا داتا رے پرتی پالے نتسار سمالے ایک گھن نہیں مورک جاتا رے گربانی دے حسابنا ملٹیپل یونیورسز نے یعنی کی کروڑاں دے ویچ یونیورسز نے جنا دے اتھے کی جیو رہ رہے ہن پرتی پالے نتسار سمالے ایک گھن نہیں مورک جاتا رے اس دے پچھے جڑی شکتی کام کر رہی ہے وہ ہر جیو نو سنبال کے رکھ رہی ہے اور ایک انسان ہے جڑا کی اس پرماتما دے ایک گھننو بھی نہیں سمجھ سکتا ملٹیپل یونیورسز تے اتھے سائنٹیفک ویو اجے بہت ہی ریسنٹ کھو جائے ویوی صدی دے اکھیر ویچ ملٹی ورس تھیوریز جڑیاں ہیں او دے بارے بہت سارا کام ہویا ہے اور ہن سائنٹس دے اے بلیو ہے حالانکہ اس چیز دے کوئی پروف نہیں ہے انہا دے بلیف ہے کہ ملٹیپل یونیورسز ہے نے سائنٹس یہ کہن دی ہے کہ سن نو اپنے یونیورس دے بارے بھی پورا گھان نہیں ہے کیونکہ اسی جس پارٹ نو دیکھ پا رہے ہیں اسی انہوں اپزرویبل یونیورس کہن دے ہیں تے ایسا کوئی بھی وقت نہیں ہوئے گا جدو اسی اپنے ہی یونیورس بارے پورا گھان پرابت کر سکی ہے پر ہاں سائنٹس گرل نو من دی ہے کہ اس چیز نو چھوٹھلایا نہیں جا سکدا کہ سرشتی دے وچکار بہت سارے یونیورسز ہون اور وہ اپنے اپنے طریقے نو چل رہے ہون اس سوال دے اتتے ہوئی سائنس دی اور گربانی دی پوری پوری سانج ہے سرشتی نو ریلیٹیڈ ہی ایک سوال ہے جس دا کی اسی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کی اے سرشتی ہمیشہ رہے گی کی اے سرشتی ہمیشہ جس طرح چل رہی ہے اسی طرح چل دی رہے گی تے گربانی وچ گروہ تیک بہادر صاحب دا فرمان ہے جو اپجیو سو بنس ہے پرو آج کے کال گروہ صاحبان دے حساب نل جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے انہیں ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہونا ہے چاہے وہ سرشتی ہی کیوں نہ ہوئے جو اپجیو سو بنس ہے اس کر کے اس سرشتی ہمیشہ رہن والی نہیں ہیں جویں اسی منوکھ نو جان دیا ہویا اس طرح تی تو دیکھ دیا سرشتی دی کا اپنی لائف ہے اور لائف کمپلیٹ کر کے سرشتی بھی سماپت ہو جائے گی ہون اسی گال کر دیاں سائنٹیفک ویو دی جو میں اسی پہلے بھی کیا سائنس بھی آج اس گال نو مندی ہے کہ ایک کمپلیٹ ایکسپینشن ہونتو باد ایک کانٹریکشن شروع ہوئے گا اور جتنیاں بھی آج ساڑے کو لیومنس باڈیز نے جنہاں نو اسی سٹارز کہن دیاں اس سٹارز ہولے ہولے اپنی انرجی ختم کر کے بلیک ہولز بدل رہے ہیں تے بلیک ہولز تھیوری کوانٹم فیزکس تھیوری یہ ساریاں تھیوریز نو اگر اسی کٹھے رکھ کے دیکھئے تے سائنس آج اس گال نو مندی ہے کہ سرشتی جیڑی ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی جزدہ کی انہاں نے نا دیتا ہے بک کرنچ حالانکہ اس تے بہت ساری ریسرچ ہونی پاکی ہے پر سائنس اس گال نو مندی ہے کی سرشتی ہمیشہ نہیں رہے گی جی میں کی اسی سب جان دیاں سائنس نے انے کا خوجہ کی تھی ہیں پچھلی ایک سینچری دیوچکار دنیا دا رنگ ٹنگ بدل دیتا ہے اور ایک خوجہ سیڈلی ایمپورٹنٹ بھی ہیں کیونکہ یہ سنو سرشتی بارے بھی بہت کچھ دستیاں نہیں سائنس دی ایک خوج جو کی اسی سب نو پتا ہے ایک پرانے وقت دے وچھ وچار سی کی سورج اور چندرمہ دونوں دے دونوں سنو روشنی دیندے ہیں پر سائنس نے کھوج کر کے درسیاں کی چندرمہ دے آپنی کوئی روشنی نہیں ہے وہ سورج دی روشنی نو ریفلیکٹ کردہ ہے تے اسی یہ دیکھ دے ہاں بانی بارے دے کی وچار ہیں گرنانک صاحب فرماندے ہاں چند سورج دوے دیپک راکھے سسکر سور سمائے دا کی ارتھ دے اتتے دو سنو باہر دیاں سورسسنو لائٹ آرہی ہے ایک چندرمہ دے ایک سورج چند سورج دوے دیپک راکھے سسکر سور سمائے دا سس کہنے چندرمہ اور سور کہنے سورج جو سورج دی روشنی ہے وہ چندرما دے کارجان دیا اور اتھوں دی ترتی تیان دیا سس کر سور سمائے دا جدنالکی بلکو سپشت ہے کہ چندرما دی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے آج تو پانچ سو سال پہلے گرنانک صاحب نے فرمان کرتا سی کہ سورج دی اپنی روشنی ہے اور چندرما دی اپنی روشنی نہیں ہے اے سائنٹیفک ویو اور گربانی ویو وی آپ پس پری طرح سانج پاندے ہیں جدوں سائنستیاں کھوج پوریاں نئی سی ہوئیاں تا یہ بہت بڑا سوال تارمک دنیا ویچ وی اور عام دنیا ویچ وی پچھا جندہ سی کہ ترتی ٹکی کے میں ہوئی ہے اس دے نیچے کی ہے جو ترتی اپنے آپ ٹک کی ہوئے اور یہ کتھے ڈیگ نہیں رہی ہے گرنانک صاحب نے اس سوال دا جواب جب جی صاحب ویچی دیتا سی جے کو بجے ہووے سچیار تبلے اپر کے تا پار ترتی ہور پرے ہور ہور تستے پارتلے کمن جور یعنی کی اگر تسی یہ کہو ترتی کسی چیز نے ٹکائی ہوئی ہے پامی ایسی بلدے سنگھتے کہیے یا جو بھی کہیے جس ترتی ٹکی ہے تے پھر انہوں ٹکان لیک ہور ترتی دی لوڑ ہوئے گی تے پھر اس ترتی نو روکن لیوز دے نیچے کچھ ہور چائیدہ ہوئے گا تے اس سلسلہ تے کدھی ختم ہی نہیں ہوئے گا ترتی ہور پرے ہور ہور تستے پارتلے کمن جور تے گروہ صاحب کہنے جو اس وچار نو بج گیا یا سمجھ گیا کہ اس ترتی نو باہر تو کسی ہور سہارے دی لوڑ نہیں ہے جدے تھلے ٹک سکے یہ ترتی آپ دے آپ دے سہارے ہی ٹکی ہوئی ہے سرشتی دے اندر اسی آج جس یوگ وچ رہ رہے ہیں جنہوں اسی ایٹومک ایج بھی کہہ سکتے ہیں آج دی تاریخ دے وچ سائنس نے ایٹم اوتے انی کھوج کیتی ہے کہ دنیا دا بہت وڈا انرجی پندارہ جسی ایٹم دے تھو گرینڈ کر رہے ہیں تے جنہوں اسی استعمال کر رہے ہیں ایٹم دی پاور بارے گرنانک صاحب نے سینسکرٹی سلوک وچ فرمایا ہے پرمانو پرجنت آکاسہ دیپ لوہ سکھنڈنے گچین نینڈ بھارین نانک بینا سادو نہ سدھتے ایٹم دی پاور دے نال منوک انیکا گرہاں دے شکھرٹے پہنچ سکتا ہے اور اے صرف ایک پلک چپکن دے وچکار ہو سکتا ہے پر منوک نو جس شکھرٹے پہنچنا ہے وہ بینا سادو پروتی رکھے نہیں ہو سکتا اے ہی ساڈلی ایک بہت اچمبے دی گال ہے کہ آج تو پانچ سو سال پہلا گرنانک صاحب پرمانو دی شکتی بارے گال کر رہے ہیں جس شکتی نو لے کے سپیس دے وچ جا کے انسان انیکا انیکا جگہ دے پہنچ سکتا ہے ساڈلی مسٹری ہے اور مسٹری ہی رہے گی پر ایک سچائی ہے کیونکہ یہ گربانی دے وچکار گرو صاحب خود لکھ کے گئے ہیں ایسے ہزاراں کونسپٹ نے جنادے چل دیاں منوک دا جیون پاسیبل ہو پایا منوک دا ترتیتیں آنا پاسیبل ہو پایا او کونسپٹ آج سائنس بہت اچھی طرح سمجھ دیا ہے اور گرو صاحبان نے انہیں کونسپٹ سے بھی چون آج تو پانچ سو سال پہلا کچھ کونسپٹ سے بارے ذکر کیتا ہے جو میں کی اسی سب جان دیاں ایک گریوٹیشن تا کونسپٹ ہے کوئی بھی دو آبجیکٹ ایک دوسرے نو اٹریکٹ کر دینے کیونکہ یہ آبجیکٹ اتنے چھوٹے ہوں دے ہیں کیونہ دی اٹریکشن سا نو پتا نہیں لگ دی پر جدوں یہ آبجیکٹ کٹھے ہو کے بہت وڈائک آبجیکٹ بن جان تاں پھر ایک چھوٹے آبجیکٹ دے سامنے وڈا آبجیکٹ ہوئے تے اسی اس کونسپٹ نو سمجھ سکتے ہیں جننو کی اسی گریوٹیشن کہندے ہیں کی اسی جو بھی چیز دیکھ دیاں ترتی والا کھچ کے آن دیا اور ترتی تے ڈگ پہندی ہے کیونکہ ترتی دا اکار انہا وڈا ہے اس کونسپٹ نو گریوٹیشن کہندے ہیں جدی وجہ نل پار دا کونسپٹ بھی ساڑے سامنے آیا اگر ایک کونسپٹ ہی نہ ہون دے تے منوکھ دا جیون بھی پوسیبل نہیں سی ہونا تے گروہ صاحب نے بہت چاند شبدان دے ویچ گریوٹیشن پرنسپٹ نو کیا ہے پیوچ ترتی دبی پار پیوچ مطلب ادھے سسٹم دے اندر ترتی دبی مطلب ترتی کومپیکٹ ہو گئی اور ایک پار دا یعنی کی ویٹ دا کونسپٹ سامنے آیا اور ایک کونسپٹ جڑا ہے ہونسی اس طرح بھی سمجھ دیا کی جدو انسان چندرما تے جان دیا او دا سائز چھوٹا ہے تے اتھے دی گریوٹیشنل پل بھی کٹ جن دی ہے تے جتنا وڈا آکار ہوئے گا اتنی گریوٹیشنل پل بچ جائے گی اس سائنٹیفک ڈسکاوری زیڑیاں نے اس چیز دا بہت دلان دیا ہے کی دھرتی تے اتھے جیون آنڈلی کنہ کنہ چیزان دی زورت سی جیڑیاں کی شروطوں ہی اس رشتی دے وچکار رکھیاں گیاں جی دی وجہ نلے سب پاسیبل ہو پایا گریوٹیشنل دے نال نال ایک کونسپٹ ہور ہے جتے سائنس کہن دی ہے کی جتنے وی گرہ نے پلینٹس نے سیٹلائٹس نے اے سارے لگاتار موو کر رہے ہیں انہا ویچو کوئی وی سٹیشنری نہیں ہے جدوں کی سنو اے محسوس ہوندہ ہے کی ترتی رکھی ہوئی ہے اور صرف کچھ ایک گرہنے جڑے کی موو کر رہے ہیں تے گروہ صاحب دا فرمان ہے پیوچ سورج پیوچ چند کوہ کروڑی چلت نانت اے جتنے وی سنو سٹارس دکھائی دے رہے ہیں جتنے پلینٹس دکھائی دے رہے ہیں جو بھی ترتیاں نے اے لگاتار چال رہی ہیں اور کروڑاں کروڑاں میلان دا سفر تیہ کر رہی ہیں انہاں نے کدھی رکنا بھی نہیں ہے اگر اے سب رک گئے تے آپس کولیپس کر جنگے اور جیون پوسیول ہی نہیں ہو پائے گا اس کر کے کونسپٹ گربانی دے اور سائنس دے اس چیز نو اپروو کر دے نے کی منوکھ دا ترتیتیں آن لے کیڑے کیڑے کونسپٹس دے ریکوائرمنٹ سی وہ سارے دے سارے کونسپٹس سرشتی دے وچھ بہت ہی سونے طریقے نل پائے گے جیتھے آج اسی اے وشہ لیا ہے یہ مانس جنم دلنب ہے کی منوکھ دا ترتیتیں آن ایک بہت ہی درلپ جی کٹنا ہے اور اس دے پچھے بہت سارے ہزارہ ہزارہ کونسپٹس چل رہے ہیں اتھے سنو ان ٹوٹیلٹی اے وی سمجھنا پے گا کی منوکھ جیوان تک پہنچن لئی کنی کو لمبی یاترہ سی کنا کنا سٹیجز چون نکل کے جانا پے آ اور آخیر دے وچھکار اے جو منوکھا جسی دیکھ رہے ہیں جو کی ساڑی آج دی اے وچھکار اے سی بہت کچھ ایزلی سٹیڈی کر پا رہے ہیں اس سارے دے پچھے کیڑی کہانی چل رہی ہے تے اسی سامنل پہلا سائنٹیفک وینل دیکھاں گے کی تیرہ ارب اسی کروڑ سال دا پیرٹ جدوں کی سرشتی دی شروعات ہوئی حالانکہ گربانی دے سامنل اس پیرٹ دی کوئی مانتا نہیں ہے پر اگر اسی یہ من لئیے کی سائنس نے اگر تیرہ ارب اسی کروڑ سال پیرٹ کیا ہے تے اس پیرٹ دے وچھکار کی کچھ ہویا جتھے کی اکھیر وچھ پہنچ کے منوکھ آج دی فارم دے وچھکار سامنے آسکیا کیونکہ تیرہ ارب اسی کروڑ سال نو مائنڈ دے وچھ کونسیپچولی سمجھ پانا ایک بہت ڈیفکٹ کام ہے تے اس نو تھوڑا سوکھے طریقے نل سمجھن لئی اسی نو سکیل ڈاؤن کر دیا اسی یہ من لئیے کی تیرہ ارب اسی کروڑ سال دے پیرٹ نو جویں کی کلنڈر دا ایک سال ہے تے ادھے حساب نل ایک مینے دا پیرٹ ساڑا ایک سو پندرہ کروڑ سال دے برابر آنڈا ہے اور ایک دن قریب تین کروڑ اسی لکھ سال دے برابر دا ہے اور ایک کنٹہ قریب قریب سولہ لکھ سال دا ہے اور ایک منٹ جڑا ہے او ساڑا بنڈا ہے قریب چھبی ہزار چھے سو سال انڈا اور اسی حساب نل کلہ کلہ سیکنڈ چار سو چوالی سال دے برابر ہے کینڈ دا مطلب کی جدو سرشتی دی شروعات ہوئی اس تو لیکے آج تک دے سارے پیرٹ نو ایک سال دا منی ہے تے ایک ایک سیکنڈ چار سو چوالی سال دے برابر ہے تے اسی ہون اے دیکھن دے کوشش کرانگے کی اس ایک سال دے اندر کیڑیاں 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 کٹناواں واپرییاں جس تو بعد منوک دا فائنلی جنم اس طرح تیتے ہویا اگر ایک جنوری ادھی رات نو بگ بینگ ہویا جننو کی تماکہ ہویا جننو کی کبیر صاحب نے باجی گر ڈنک بجائی کے ہے اگر او ہویا ہے تاں پھر جنوری فروری اور مارچ دے وچ اے یونیورس صرف ایکسپینڈ ہوندہ چلا گیا اور نویاں نویاں گالیکسیز بندیاں گئی ہیں مئی میں انہیں دے وچ کار ملکی وے گالیکسی بنی اور ملکی وے گالیکسی جدا کی ساڑھا سورج ایک پارٹ ہے اور اس تو بعد پھر جون جولائی اگست وچ بھی نویاں نویاں گالیکسیز بندیاں گئی ہیں اس دا مطلب یہ ہے کہ پہلے آٹھ مئینے تک صرف گالیکسیز ہی بندیاں چلیاں گئی ہیں اور انہوں تے الگ الگ پلینٹس بندے گئے الگ الگ سیٹلائٹس بندے گئے جو ساڑھا سولر سسٹم ہے جو دے وچ کی ترتی ایک پلینٹ ہے اے ستمبر مہینے دے وچ کار بنیاں اکتوبر مہینے دے وچ فوٹو سنتیسز ہوئی جدنل کی اسی جان دیاں آج دی ڈیٹ وچ بہت ساری ونسپتی ہے وہ فوٹو سنتیسز تے بیسٹ ہے نوامبر مہینے دے وچ یوکاریوٹک سیل بنے اے وہ سیل شنڈ جنہ دے نل پوسیبل چی کی علنیک طرح دے جیو ترتیتے آ سکنگے ہونہ سی یہ دیکھئے کی دسمبر مہینے دے وچ کی کی ہویا بائی طریق نو دسمبر دی ایمفیبیانز ترتیتے آئے تائی طریق نو ریپٹائلز ہیں وہ ترتیتے آئے ہیں پچی طریق نو وڈے اینیملز جیویں کی ڈائنسورس وگرہ ہیں وہ ترتیتے آئے چھبی طریق نو اور بہت سارے محملز وگرہ ہیں جنہوں جس کٹیگری نو اسی بھی بیلونگ کر دیاں وہ ترتیتے آئے تائی طریق نو برڈز ایفز چڑے نے انہ دا ترتیتے آگمن ہندہ ہے اور اٹھائی طریق نو آکے پوری طرح نال ورنس پتی کھل چکی ہندی ہے اے دسمبر مہینے دی اٹھائی طریق تک دیکھا آنی ہے ہون دسمبر مہینے دی اکتی طریق جڑا کی آخری دن ہے اس نو شام نو چھے وجے منکی زاندے ہیں اور وہ فیملی زاندے ہیں جنہوں تو آہستہ آہستہ انسان بنے ہیں گیانا وجہ کے باون منٹ رات نو انسان ترتیتے آ رہے ہیں دیٹ منز انسان نو اجے آیاں ترتیتے صرف آٹھ منٹ ہوئے ہیں گیانا وجہ کے انہ آٹھ منٹ تے انسان نے ترتی نو پوری طرح ایکسپلور کر کے ادھے ہر حصے وچ پہنچ چکے ہیں اے سارا ڈیٹا سی لیا ہے ڈریگنس آف ایڈن جو کی کال سہگندہ ایک اوپرالہ سی اور بہت سارے ایسٹرو فیزیسٹ جنہ نے اے سارے دے سارے بیسس تے اس کالینڈر نو بنایا ہے اگر اس کالینڈر تے اسی ہون ریسنٹ ہویاں کچھ کٹناوان نو واپریاں ہن انہوں نو اگر اسی دیکھن دی کوشش کریے تے ویداز نو لکھیاں اجے قریب بارہ سیکنڈ ہوئے ہیں بدھا دا آگمن ہوئے ہیں اجے صرف چھے سیکنڈ ہوئے ہیں کنفیوشیس صرف فائب پوائنٹ سکنڈ پہلے آئے ہیں سوکریٹس جو کہ ایک مہان فیلوسفر سی انہوں صرف فائب پوائنٹ فور سیکنڈ ہوئے ہیں جیسس کرائیس نو دنیا تے آئے ہیں اجے صرف ساڑھے چار سیکنڈ ہوئے ہیں محمد صاحب نو ترتی تے آئے ہیں ثری پوائنٹ ثری سیکنڈ ہوئے ہیں اور گرنانک صاحب نو آئے ہیں اجے صرف ون پوائنٹ ٹو سیکنڈ ہوئے ہیں اور جو چیز سنو سمنل جیدہ حیران کر دی ہے کہ قریب پچھلے ون بائی فور سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ دے چوتھے سی وچ دو ورڈ وار ہو چکی ہیں دنیا دے بہت سارے کنٹریز لیبریٹ ہو چکے ہیں آج جو فری نے لکھاں لکھاں کتابیں لکھیاں گیاں نے اور کمپیوٹر ایج اور الیکٹرونک ایج آ چکی ہیں اے صرف پچھلے ایک سیکنڈ دے چوتھے سی وچ ہوئے ہیں تو اذنہ اللہ سی اندازہ لگا سکتے ہیں ہاں کی جڑی ساڑی پروگریس ہے جنہوں کی ایسی سائنٹیفک پروگریس کہن دیاں وہ قریب قریب پچھلے ایک سیکنڈ دی ہی ہے ایک سیکنڈ تو بھی کٹ سمید دی ہے اور اس ایک سیکنڈ تو بھی کٹ سمید دے وچھ کار دنیا دا بہت وڈا تیس نیس بھی ہویا ہے ڈریکنس آف ایڈن جو کی کال ساغن دا کاؤسمک کلنڈر ہے اس تو ایسی اے سمجھن دی کوشش کی تی کی یونیورس دے بڑھنٹو باد کڑے 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 ایمپورٹنٹ ایوینٹ ٹائم دینال کس کس وقت ہوئے اے کانسیپٹ سڈلی سمجھنے اس لیے جروری ہیں کیونکہ اگر اے سب ایوینٹس نئی ہوئے ہندے تو ترتیدے اوتے منوک نئی سی آ سکتا منوک دے جنم دی درلپتہ نو سمجھن لئی اینا کانسیپٹس نو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے ہون اسی گربانی دے مطابق اے سمجھن دی کوشش کرانگے کی اے ہی سارے کانسیپٹس دے بارے گروہ صاحبان نے سنو کی کیا ہے اسی گل کرانگے لائف سپورٹ سسٹم بارے یعنی کی ترتیدے اوتے لائف کےویں آئی اور کےویں آہستہ آہستہ الگ الگ سٹیجز تو نکل کے منوک دا جنم ترتیدے ہویا اس دے بارے گروہ صاحب دا فرمان ہے ساچے تے پونا بہیا پونا تے جل ہوئے جل تے تربوون ساچیا کٹ کٹ جوت سموئے تے گروہ صاحب دے مطابق سرشٹی وچ سمنل پہلاں گیسز سن بہت لمبے سمجھ تک سرشٹی صرف گیسز وچی رہی اور انہاں گیسز جدو تھنڈیاں ہوئیاں جدو لیکویڈ فارم چاہیاں تے جل دے وچکار بھی پرورتت ہوئیاں جل تو بینا جیون پوسیبل نہیں سی اور اس جل تو بات ہی فائنلی جیو جڑے نے ترتی تے آئے سو تنہ لوکاں دے وچکار ترتی تے ترتی تے اندر اور ترتی دے اوپر ہوا وچ جیو پرگٹ ہوئے اور سائنس بھی اس گل نو مندی ہے کہ سمنل پہلاں سرشٹی دے وچکار گیسز سن بہت لمبے سائم میں تو بات گیسز تھنڈیاں ہوئیاں جس تو بات لیکویڈ آئے انہا چوی بہت امپورٹنٹ ہے پانی پہلا پانی جیو ہے جت ہریا سب کوئے سمنل پہلا جیو پانی چاہیا اور اس تو بات اے فیلاو جڑا ہویا جیوان دا جس تو بات ہرا پرا ہوئی ترتی اس دی شروعات پانی دے وچھی ہوئی سی اور سائنس بھی اس چیز نو مندی ہے کہ پہلا جیو جو پرگٹ ہویا ہے وہ پانی دے اندر ہی پرگٹ ہویا ہے ہون سوالے پیدا ہوندہ ہے کی جدو سب نل پہلا جیو پانی وچھ سی تے اس یاترہ نو پورا کردے کردے منوک تک کے میں پہنچیا پانی دے حساب نل اور سائنس دے حساب نل there is a theory of evolution یعنی کہ اے جیو ہولے ہولے کمپلیکس اور وڈے ہوندے چلے گئے اور اکھیردے وچھ کا منوک بن گئے بانی وچھ فرمان ہے کئی جنم بھے کیٹ پتنگا کئی جنم گجمین کورنگا کئی جنم پنکھی سرپ ہوئیو کئی جنم ہیور برک جوئیو مل جگدیس ملن کی بریہ چرن کال اے دے سنجریہ یعنی کہ منوک بنن تو پہلا بہت ساریاں ہور جیواتما ماں دے تھرو ہور بہت سارے سائیکلز دے تھرو نکل کے انسان پہنچیا ہے حالانکہ اس چیز نو بہت سارے گونی گیانی اور جانکارے بھی کہن دے ہن کئی اے منوک دیاں الگ الگ جونیاں وچھ ہوئے جنم بارے ہیں پر اتھے ایک شب داندہ ہے چرن کال اے دے سنجریہ دیٹ میس اس منوکہ دے ہی نو سجن دلی ایک بہت ہی لمبا پیرڈ سی جنہ دے وچھوں نکل کے انسان آیا ہے اور آخیر چھ منوک بنیا ہے ہون اگر ہی سائنٹیفک پاک دیکھئے چارلز ڈاروین نے تھیوری آف ایولیوشن دیتی جنہ دے وچھ اے سمجھایا کہ کس طرح سیمپل سٹیٹ تو کمپلیکس جانور ہندے ہندے فائنلی انسان منوک بنیا ہے تو ایتھے بہت وڈی سمباونا سی کی شاید کسی سٹیج دے وچھ کار اے روک جاندہ پر نہیں اس سٹیج کنٹینیو رہیاں اور آخیر دے وچھ آج تو دو لاکھ سال پہلا جنہ نوکی آج دے سی ہومو سیپینس کہندے ہیں منوک دا جنم ہویا ہے جگیا سو منوک جڑا کی ہمیشہ ہی اپنے کچھ سوالان دے جواب لب دا رہن دا ہے ایک سوال اے بھی اٹھتا ہے کہ اے انسان جو کی ترتیتے ہیں اس ترتیتے ہیں اس ترتیتے ہیں لائف دے سسٹیننس لائف دے زاری رہنا کس طرح پوسیبل ہویا ہے گروہ صاحبہ اندہ فرمان ہے کہ نہ صرف انسان دے اس ترتیتے ہیں ہونا جروری سی جو اسی چوراسی لکھ جونیاں کہندیاں حالانکہ نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے چوراسی لکھ تو کارٹ اور وادوی ہو سکتا ہے ایک صرف فگریٹیو ہے جنہوں اسی چوراسی لکھ جونیاں کہندیاں اس ساریاں دیاں ساریاں اگر ترتیتے نہ آئیاں ہندیاں اور انہاں فیزس چون نکل کے نہ گئیاں ہندیاں تاں بھی منوخ دا ترتیتے ہونا پوسیبل نہیں سی اور اس ساریاں جونیاں جڑیاں نے اور منوخ جیون نو سپورٹ کر رہیاں نے گروہ صاحب فرمان دے ہن لکھ چوراسی میدنی سب سیو کرندہ پرماتمہ تو چوراسی دیاں چوراسی لکھ جونیاں نو میری سیوہ تے لگایا ہویا ہے اگل شہد سنو سپسٹ نہ ہوئے کی اے چوراسی لکھ جونیاں ساڑھی سیوہ کمیں کر رہی ہیں پر اسی اس تو پہلے دا سینٹیفک ویو دیکھتے ہیں سائنس کیندی ہے کی دیرز این ایکالوجیکل بیلنس ان دا انٹائر انوارمنٹ اس ایکالوجیکل بیلنس دے وچکار کئی ساریاں چینز چل رہی ہیں جویں کی فوڈ سپلائی چین ہے جویں کی ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہے جویں کی ہو رہی ہیں بہت ساریاں چیزیں ہو رہی ہیں جدے کر کے کی منوک ان ترتیدے اتے جندہ ہے اور اس ساریاں دیاں ساریاں چینز دے وچھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ سارے دے سارے جیو اور ونسبتی بھی شامل نے جڑے کی اس ترتیدے اتے لائف نو سسٹین کر رہے ہیں سائنس اس چین نو پوری طرح مندی ہے کی لاکھ چوراسی میدنی سب سیو کرندہ کی ترتیدے اتے جننے بھی جیوان جننے بھی ونسبتی ہے وہ انسان نو جندہ رکھنڈی ضروری ہے یونیورس اور یونیورسنل سنبندے تک ڈسکشن چال رہی سی تے ایک ویر نے پوچھیا کی جے گربانی یہ کہن دی ہے اور سائنس بھی یہ کہن دی ہے کی یونیورس ایک دن ختم ہو جائے گا تاکہ یہ کھیڑ ہمیشہ لی ختم ہو جائے گا اسی یہ تے نہیں کیا کہ گربانی یہ کہن دی ہے کہ یہ کھیڑ ہمیشہ لی ختم ہو جائے گا گربانی دا فرمان ہے کئی بار پسرے و پاسار صدا صدای کے کنکار یہ تے اوڈی کھیڑ ہے یونیورس آئے گئے کئی بار آنگے کئی بار جانگے کھیڑ چلدہ رہے گا حالانکہ سائنس ادھے بارے چپ ہے سائنس اس بارے کچھ نہیں کہن دی کہ دوبارہ کوئی یونیورس پھر تو بنے گا یا نہیں بنے گا چاہے اے پیریڈ پنتالی بلین پنجاب بلین جننے بھی بلین سال سا ہوئے اربان سالان دا ہوئے پر اے کھیڑ ساڈلی کے لمبی لگ سکتی ہے پر ماتمہ لی تے ایک بڑی عام جی کھیڑ ہے اور اے سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ چلدہ رہے گا یونیورس بارے اور یونیورس تو بارے جیون ترتی تے آن بارے اسی انی ڈسکشن تو بارے ہن اے وچار کرانگے کی گربانی دی اور سائنس دی کتھے سہمتی ہے سچ پچھو تے بارنی اکوی ایسی سائنٹیفک ڈسکوری نو ڈس اپروو نہیں کر دی بلکہ پوری طرح پروانتہ دن دی ہے چاہے اے یونیورس دے بڑھن بارے ہوئے چاہے اے یونیورس دے ایکسپینشن بارے ہوئے چاہے لائف دے ایولیوشن بارے ہوئے چاہے اے گریوٹی بارے ہوئے چاہے اے سیلیسٹیل باڈی جنگ کو اسی برمان دیاں الگ الگ ترتیاں الگ الگ سورج نے انہا دیکھو من بارے ہوئے چاہے اے ایٹم دی شکتی بارے ہوئے گربانی نے ہر پکھنو پوری طرح پروان کیتا ہے ہر پکھنو پوری طرح پروان کیتا ہے ہر پکھنو پوری طرح پروان کیتا ہے گربانی نے کچھ ایسے بھی وچار رکھے ہن جدے بارے اجے سائنس شانت ہے جدے بارے اجے سائنس چپ ہے آنوالے سمجھے وچھ سائنس چہت سنو ایدے بارے دس سے اکتہ ہے ملٹی ورس تھیوری گربانی دے حساب نل ایک نہیں کوٹا برہمان نے سائنس نے ایدے بارے تھوڑی بہت وچار کیتی ہے اور ریسنٹلی ایدے بارے پیپر بھی پبلش ہوئے نے پر آنوالے سمجھ سائنس ایدے بارے سنو ہور دس سے گئی دوسرا ہے کئی بار پسرے ہو پاسار جدی کیسے انہیں گالکار رہے سی تو سائنس ایدے بارے بھی چپ ہے کہ ایک بار یونیورس ختم ہوئے گا کہ نوہ یونیورس بنے گا کہ نہیں بنے گا تیسری ایک اہم چیز ہے کہ گربانی اس پکھنو پوری طرح مندی ہے کہ صرف ایک ترتی نہیں ہے جدے اتھے جیو نے یو جیاں لکھا کروڑا ترتیانے جتھے جیو نے جدی کی پت پالنا پرماتمہ آپ کر رہا ہے سائنس اس گلتے اس نتیجے دے پہنچنے دے کوشش کر رہی ہے اور وہ اس پوسیبلیٹی نو مندے بھی ہیں کہ ایسیاں بہت ترتیاں ہونگیاں جتھے منک ہے پر اجے انہوں کو لسیدہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے سو اس یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی ہیں اور سائنس ہے ایس دونوں پیرلل چل دے ہیں جتنی جتنی سائنس دی کھوج ہوئے گی گربانی اتنی ہی انہوں اپروو کر دی چلی جائے گی اسی جو وشا لیا سی اس لائف موڈیول دا اسی مانس جنم دلنب ہے بینگ ہیومن اس ریئر تے آؤ اسی آخر وچ اے سمجن دی کوشش کریے کی مانس جنم کتنا کو دلنب ہے جی ایسی سائنس دے پاکتو دیکھئے تھے تیرہ عرب اسی کروڑ سال پہلے جدو بیگ بینگ ہویا اس تو بعد یونیورس کئی سٹیجز چون نکل کے گیا اور آج منوک پچھلے دو لاکھ سال تو اس ترتیدے اتتے ہیں جنہوں کی اسی ہومو سیپینس کہن دیں اس دے وچ گیارہ عرب پنجا کروڑ سال اس ترتی نو اس لائق بنانچ لگ گے کہ اس تے کوئی جیب آ سکے اور آج تو دو عرب تی کروڑ سال پہلے ایک پہلا لائف سیل آیا اور لائف سیل ایوالو ہندے 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 فائنلی منوک بنیا اور پچھلے چار عرب سالان تو سورج لگا تار اس ترتی نو انہیبیٹیبل جس تے کی منوک رہ سکے بناندلہی بیانت انرجی جیڑی ہے وہ سوٹ رہا ہے جیدی وجنل ترتیدہ تاپمان اور ترتیدہ تے انوائرمنٹ جیڑا ہے وہ بچ سکے انہیں وڈے ایفرٹ تو بات پچھلے دو لاکھ سال تو ہومو سیپینس جو آج دا منوک ہے اس ترتیدے اوپر ہے تیسی دنال سمجھ سکتے ہیں کہ منوک دا اس ترتیدے ہونا کننا ریئر ہے صرف اے ہی نہیں چوراسی دے چوراسی لکھ جیوانو منوک دی سیوالی لائیا ہویا ہے اور انہیں وڈے ایفرٹ تو بات اسی اپنے جیوانو ایک معمولی جا جیوان سمجھ بیٹھئے تے ایک ساڈی پول ہوئے گی مانس جنم دلمب ہی نہیں اے ات دلمب ہے اور اے ایسی دیکھنا ہے کہ اس جیوانو اسی کیویں سفلہ بنا سکیے کبیر داز جی فرماندہن کبیر مانس جنم دلمب ہے ہوئے نہ بارے بار جو بن فل پاکے پوئی گرے بہر نہ لگے ڈار اوہ منوکھا جیوان جو کی اتنا درلب ہے اسی اسنو سنبال کی رکھنا ہے اسی جیوان دی جاج سکھنی ہیں اور اس جیوان دے منورت نو اسی جیوان ویچ پورا کرن دی کوشش کرنی ہیں جسنو کی گربانی راہی سنو گرو ساہبان ایک جیوان جاج سمجھا رہے ہیں تو آؤ اسی جیوان دے لاہا کھٹیے اور گربانی دی سید ویچ اگے سمجھئے کہ اسی جیوان نو کس طرح جیوکے دکھانا ہے اے سی ساڑھا لائف موڈیول ون مانس جنم دلمب ہے ساڑھا اگلا موڈیول ہوئے گا کب کودے تٹے پال ہاوکین دا ویل آف ایلیوزن بھی ٹانڈ ہوئے تاں تک لئی سنو ازازت دےو واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح جو تو پریہم کھیلن کچا آؤ شر تھر تھلی گلی میری آؤ موسیقی